اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے گرمیوں میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروع نیمبو پانی جسے گرمی کا دشمن بھی کہا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بغیر کسی پریزرویٹیب کے بغیر کسی بھی کیمیکل کے نیمبو پانی کا شربت بنانا سکھاؤں گی جس کو آپ بنا کے فریچ میں دو سے تین مہینے کے لیے آرام سے رکھ سکتے ہیں بلکہ پوری گرمیاں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور جب بھی مہمان آئے یا خود نیمبو پانی پینے کا دل کرے اس کو نکالیں اور ایک سے دو منٹ میں مزیدار سا نیمبو پانی تیار کر لیں اس کے علاوہ نیمبو پانی کو مزیدار بنانے کے لیے شکنجی مسالہ بھی تیار کریں گے تو آج کی ریسپی تھنڈی تھنڈی ہونے کے ساتھ بہت مزیدار بھی ہونے والی ہے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گا یہ مزیدار تھا شربت ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے شیرہ تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے چینی لیے تقریباً ڈیڈ کپ ٹھیک ہے میں یہ والا کپ یوز کر رہی ہوں میجرنگ والا آپ کے گھر میں جو چائے والا کپ یوز ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیڈ کپ چینی میں میں ڈالوں گی تقریباً دو کپ پانی کی اگر آپ کو ایمل میں بات سمجھ آتی ہے تو ساڑھے تین سو ایمل میں نے اس میں پانی کا ڈالا ہے آنچ کو یہاں پہ میڈیم رکھیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے یہاں پہ ایک تار کا یا پھر دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو چینی ہم نے اس میں ڈالی ہے اس کا دانہ مکمل طور پہ گھل جائے اور یہ شیرہ ہلکا سا گاڑا ہو جائے ہم نے شیرے میں تار جتنا گاڑاپن نہیں لانا ہے تو بس میں اس کو پکا رہی ہوں اب یہ دیکھیں چینی کا دو دانہ ہے بلکل گھل چکا ہے لیکن عمومن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی چینی میں گرد ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم اس میں ایک ٹیبل سپون دودھ کا ڈالیں گے یہ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ چینی میں جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے گرد ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں یہ جھاک کی صورت میں اوپر آ جائے گی اور پھر آپ اس کو آرام سے چھنی کی مدد سے نکال لیں گے تو اس سے ہمارا جو شیرہ ہے وہ بلکل ساپ سترا بنے گا اس میں کسی بھی قسم کی گرد نہیں ہوگی کبھی کبھی چینی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کرنے سے ہمارا جو شیرہ ہے وہ بلکل ساپ سترا بنے گا اس میں کسی قسم کی مٹی نہیں رہے گی تو یہ دیکھیں بس میں نے سارا جتنا بھی جھاک تھا اور جھاک میں جتنی بھی گرد تھی وہ ہم نے چھنی کی مدد سے نکال لی ہے یہ ساپ سترا ہمارے پاس شیرہ بن کر آ گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون کالا نمک ٹھیک ہے اب میں صرف اس کو ایک منٹ پکاؤں گی ہلکا اسا بس اس میں گاڑا پنا آ جائے گا تو ہم چولہ بند کر دیں گے شیرے کو ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا یہ یاد رکھئے گا کالا نمک ڈالنے کے بعد بس میں اس کو ایک منٹ مزید پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اب بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ شیرہ کس طریقے کا ہونا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کی دونوں انگلیاں ہلکی سی ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گی لیکن تار نہیں بنے گی بس ہم نے اس کو اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو چولہ بند کر دینا ہے تو ٹوٹل میں نے تین سے چار منٹ میڈیم آج پہ اس کو پکایا تھا شیرے کو ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آپ نے بات سمجھنی ہے یہاں پہ ہم نے شیرے کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتا ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ڈالی آپ اس کو پنکھے کی نیچے رکھیں آرام سے تھنڈا ہونے دیں روم ٹیمپریچر پر آنے دیں اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اب بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور ہلکا سا اس میں گاڑا پن مزید آ گیا ہے تو بس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ شیرہ آپ نے بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا جب شیرہ بلکل اچھا تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نیمبو کا رس آدھا کپ میں اس میں نیمبو کا رس ڈال رہی ہوں تقریباً 100 ایمل تک یہ نیمبو کا رس جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آدھے کپ میں کتنے نیمبو کا رس نکلتا ہے یہاں پہ آپ نے میری بات سمجھنی ہے شیرے کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اگر شیرہ گرم ہوگا آپ اس میں نیمبو کا رس ڈال دیں گے تو جو نیمبو پانی بنائیں گے اس میں کڑواہٹ آ جائے گی تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو اچھا سا چھان لینا ہے تاکہ اگر نیمبو کے رس میں تھوڑے بہت بیج ہیں یا پھر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ آرام سے نکل آئے یہ دیکھ رہے ہیں بس ہم نے اس کو چھان لیا ہے اور یہ جی صاف ستھرا ہمارے پاس سیرف تیار ہو کر آگیا ہے نیمبو پانی کا ہم نے اس میں کسی قسم کا پریزرویٹیو کا استعمال نہیں کیا نیمبو خود ہی ایک پریزرویٹیو کا کام کرے گا اور اس کو خراب ہونے سے رکے گا اس کو جمنے سے بھی بچائے گا اب ہم اس کو سٹور کس طریقے سے کریں گے کوئی سی بھی بوٹل لے لیں ساف ستھری بس ہونی چاہیے گیلی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ہم نے یہ جو سیرف تیار کیا ہے نیمبو پانی کے لیے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ڈکن سے بند کریں فریج میں رکھیں اور آرام سے پانچ سے چھ مہینے آپ چلا سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا نہ ہی اس میں کڑواہٹ آئے گی میں نے اس کو بوٹل میں بھرا ہے تو یہ پانچ سے چھ مہینے چل جائے گا اگر آپ اس کو اور لمبے ٹائم کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے آئس کیوب بنا کے بھی سٹور کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سال بھر آرام سے چلا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم شکنجی مسالہ تیار کریں گے جو کہ نیبو پانی کے ساتھ بہت ہی مدیدار لگتا ہے تو ون ٹیبل سپون سابس سفید زیرہ ہم پین میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ آنچ کو بلکل ہلکا رکھیں گے اور ہلکی آنچ پر صرف دو منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے جب زیرے کی ہلکی سی آپ کو خوشبو آنا ہے سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے چولہ بند کرنا ہے آپ نے اس کو جلنے سے بچانا ہے نہیں تو زیرے میں پھر کڑواہٹ آ جائے گی اور پھر مزا نہیں رہے گا اب دیکھیں مجھے ہلکی سی زیرے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکے چولہ میں بند کر دوں گی اب میں اس میں ون ٹیبل سپون ڈالوں گی کالا نمک ون ٹیبل سپون ادرکا پاؤڈر یا پھر سونٹ کا پاؤڈر اس میں جائے گا اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک چولہ بند ہے صرف پین گرم ہے اسی گرم پین میں ہم ایک منٹ کے لیے بس ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے آنچ کو بند رکھئے گا بس گرم پین میں ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ جو باقی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کی بھی خوشبو نکل کر رہا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے بس ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے بس یہ اتنا ہی ہم نے اس کو مکس کرنا تھا اس کو اب ہم ڈال دیں گے گرائنڈر میں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سابت سفید زیرہ بغیر بھنا ہوا پہلے ہم نے جو ڈالا تھا اس کو بھون لیا اس کا فلیور الگ ہے اور یہ جو ون ٹیبل سپون بغیر بھنا ہوا زیرہ ڈالا اس کا فلیور الگ ہے تو دونوں کا فلیور مکس ہو کے بہت ہی زبردست ایک فلیور نکلے گا اس کو ہم پیس کے بلکل پاورڈر بنا لیں گے اور یہ جی زبردست ہمارا شکنجی پاورڈر مسالہ تیار ہو گیا اس کو بنا کے اس کو بھی آپ بوٹل میں بھر کے رکھیں اور پوری گرمیاں استعمال کر سکتے ہیں اور اس وقت بڑی زبردست اس مسالے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ نیمو پانی میں تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ لے کر آتا ہے پس آپ اس مسالے کو کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ دیں اور آرام سے استعمال کریں اب ہم نیمو پانی بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے ٹو ٹیبل سپون نیمو کا جو ہم نے سیرپ تیار کیا تھا ایک گلاس میں ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپون دوسرے گلاس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے شکنجی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ہاف ٹی سپون دونوں گلاس میں ڈالیں گے اور اس سے ہمارا نیمو پانی جو ہے وہ بلکل بزار جیسا آپ جیسے ٹھیلوں پہ پیتے ہیں وہی ٹیسٹ لے کر آئے گا انشاءاللہ تھوڑا سا پودینہ ڈالیں گے اسے اور تھنڈک کا احساس ہوگا اور خوب ساری آپ اس میں برف ڈالیں کیونکہ گرمی بہت شدید ہے تو برف اس میں خوب ساری ڈالنی ہے اور پھر ہم اس میں ایک گلاس میں میں ڈالوں گے پانی اور دوسرے گلاس میں میں ڈالوں گی کوڑڈرنگ تو جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بنا ہوا مزیدار نیمبو پانی تیار کر سکتے ہیں بس آپ نے فرچ سے نکالنا ہے اور یہ زبردست نیمبو پانی تیار کرنا ہے آپ اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو جائے تو یہ جی مزیدار ہمارا نیمبو پانی وہ بھی شکنجی پاودر کے ساتھ تیار ہے بہت زبردست بنتا ہے گرمی کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین ہے تو بزار کے کیمیکل والے شربت کو چھوڑیں آج کا نیمبو بہت اچھا ہے بہت جلدی یہ شربت بن جاتا ہے گھر میں بنائیں اور تھنڈا تھنڈا یہ شربت گھر کا بنا ہوا استعمال کریں لیکن مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے